السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو قربانی سے مطالق ایک اور سوال دیکھ لیتے ہیں بھائی نے پوچھا ہے کہ قربانی کرنے کے لیے ایک شخص نے سود کا مال استعمال کیا یا رشوت کا مال استعمال کیا تو کیا رشوت کے مال سے سود کے مال سے قربانی ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی اچھا جی تو باٹم لائنز یاد رکھیں سود اور رشوت یہ دونوں کیا ہیں یہ حرام ہیں حرام مال سے قربانی نہیں ہو سکتی یاد رکھیں اچھا اگر کسی شخص کے پاس صرف حرام مال ہی ہے یا حرام مال زیادہ ہے تو اس کی قربانی درست نہیں ہوگی کیونکہ اللہ عز و جل طیب ہے اور مال طیب سے ہی صدق اور عبادت قبول فرماتا ہے اور اگر اس شخص کے پاس صرف حرام مال ہی ہے تو اس حرام مال پر قربانی واجب بھی نہیں ہوگی اگر اس کے پاس حلال مال نساب کے برابر ہو تو اس پر پھر حلال رقم سے قربانی کرنا پھر لازم ہوگا تو یہ بات سمجھے کہ حرام مال پر قربانی اس لیے واجب نہیں ہوتی کہ اس پر صاحب قبضہ کی ملکیت ثابت نہیں ہوتی آپ نے رشوت لینا تو رشوت بیزیکلی اس کا مال تھا جو آپ نے غاسبانہ طور پر لے لیا جس نے رشوت دی ہے اسی طرح سود کا معاملہ بھی ہے تو مال حرام کے متعلق حکم یہ ہے کہ اگر بلا عوض حاصل ہو تو اسے مالک یا اس کے ورسے تک پہنچانا ورسہ تک پہنچانا لازم ہوتا ہے اور اگر مالک اور ورسہ تک پہنچانا ممکن نہ ہو یا مال حرام بلا عوض حاصل ہو تو اسے اس جو ہے وہ مستحق زکاة کو ثواب کی نیت کے بغیر جو ہے آپ صدقہ کریں یہ واجب ہو گیا اور یاد رکھو اللہ حرام اور ناپاک مال سے صدقہ قبول نہیں فرماتا اس لیے حرام مال پر قربانی بھی واجب نہیں ہوگی اس لیے جب آپ اسے آگے کسی غربہ میں تقسیم کر دیتے ہیں اگر غرسہ نہ ملے تو پھر بغیر ثواب کی نیت کی کریں گے آپ اور اس پر تفصیلات جو ہیں پھر وہ صحیح مسلم کی حدیث میں بھی آتی ہے ان کی آیاء بھی موجود ہے یا ایوہ الذین آمنوا اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو کلو کھاؤ من طیبات باک چیزوں میں سے من طیباتی ما رزقناکم جو ہم نے تمہیں عطا کی واشکرو للہ اور اللہ کا شکر عطا کرو ان کنتم ایاہو تعبدون اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہیں اسی طرح در المختار حاشی بن عبدین وغیرہ میں بھی اس کی تفصیلات آتی ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسی طرح در مجھے ایسی طرح در مجھے ایسی طرح در مجھے ایسی طرح در مجھے